جنگ آزادی 1857 کے پہلے بھی 1857 کے بعد بھی 1947 تک جو ہماری آزادی کی جنگ چلی ہے اس میں لاکھوں لاکھ لوگ شامل ہوئے کچھ شہید ہو گئے کچھ جیلوں میں گئے کچھ نے اپنی نوکریاں اپنی زمین گما دی اور ان سب کے بلیدان سے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان ایک آزاد ملک کے روپ میں سانس لینے کے قابل ہوا یہ جو پوری سیریج ہے اس سیریج میں آزادی کی لڑائی کے ایسے دیوانوں کی میں کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہوں جن کے نام عموماً بھولا دیئے گئے ہیں انہیں یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس کراتے ہیں کہ اس آزادی کی قیمت کیا تھی نمشکار آزادی کی لڑائی کے کچھ ایسے ویروں کی کہانی جنہیں لوگ عام طور پر بھول چکے ہیں اب آزادی کی لڑائی چلی تو ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہوئے اس میں جو بڑے نیتا تھے ان کو تو سب یاد رکھتے ہیں ظاہر ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان نیتاؤں کے سائے کی طرح رہے ان کے ساتھ چلے اپنی جان دی لڑائیاں لڑی خطرے اٹھائے اور ان کو ہم دھیرے دھیرے بھول گئے ہیں ایسے ہی کچھ لوگوں کی کہانی میں اپنے چینل پر لگاتا اور سناتا رہتا ہوں اور ایسی ہی ایک کہانی آج میں پھر آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اور اس کہانی کا سمبند ہے نیتا جی سبحاش چندر بوس سے آپ جانتے ہیں نیتا جی بڑی مشکل سے ہندوستان سے بھاگ کے جرمنی گئے تھے جرمنی سے جاپان پہنچے اور انگریزوں کے دشمن تو تھے ہی تو انگریز ان کو لگاتار پکڑنے کی کوشش کرتے تھے انگریزوں کا ایک ہی خواب تھا کہ کہیں سے نیتا جی مل جائیں اور ان کو پکڑنے تو جیسے ہی نیتا جی کے کسی نیا ٹھکانے کی خبر ان کو ملتی وہ حملہ بول دیتے ایک بار برما کے جنگلوں میں انگریز سینیکوں نے سبحاش اندر بوس پر چھپ کر حملہ کیا لیکن کچھ ان کا کر نہیں پائے کیونکہ اس سمیں نیتا جی پر جو گولیاں چلی تھیں وہ ان کے ساتھی اور ایک سچے دیش بھکت سیفودین شیخ نے اپنے اوپر لے لی تھی آج کی کہانی انہی سیفودین شیخ کی کہانی ہے نیتا جی سبحاش اندر بوس کے انڈیا نیشنل آرمی آئین اے آزاد ہندو فوج میں انہوں نے اپنا نام نظام الدین شیخ لکھوایا تھا پہلے سنگاپور میں ان کے پتا امام علی جو تھے وہ ایک کینٹین چلاتے تھے جس میں وہ کام کرتے تھے بعد میں جب نیتا جی نے احوان کیا تو نیتا جی سبحاش اندر بوس کی آزاد ہندو فوج میں وہ شامل ہو گیا سب سے پہلے نیتا جی کے ڈرائیور بنے وہ گاڑی چلانا ان کو آتا تھا نیتا جی نے ڈرائیور بنا لیا بعد میں نیتا جی نے اپنی سیکیورٹی میں ان کو شامل کر لیا اور کرنل کے اوہدے تک وہ گئے کرنل سیفودین شیخ کا کہنا تھا کہ اگر نیتا جی سبحاش اندر بوس آز زندہ ہوتے تو ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوتا ان کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہا کہ آزادی کے پہلے نیتا جی سبحاش اندر بوس کی ڈیتھ ہو گئی نیزام الدین شیخ صاحب کا جو جنم تھا وہ ایک جنوری 1900 کو فرسٹ اپ جنوری 1900 کو آجم گڑھ میں ہوا تھا اتر پردیش میں ہوا تھا مبارک پور ایک جگہ ہے اس کے پاس ایک ڈھکوا گاؤں تھا وہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے 1926 میں نیزام الدین شیخ اپنے پتا امام علی کے ساتھ سنگاپور میں ایک کینٹین چلاتے تھے اور 20 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر وہ برٹیش سینہ میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گئے لیکن وہاں پر انہوں نے ایک دن ایک برٹیش عدیگاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھارتی سینکوں کو بچانے سے زیادہ ضروری تو ان گدھوں کو بچانا ہے جن پر لاد کر باقی سینہ کے لیے راشن پہنچایا جاتا ہے یعنی برٹیش آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھارتی سینک مر جائیں تو مر جائیں ان سے زیادہ ضروری گدھوں کو بچانا ہے کیونکہ گدھوں پر لاد کے راشن پہنچایا جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برٹیش سینہ کے بھیتر ہندوستانی جو لوگ تھے ان کی کیا عزت تھی جب نظام الدین صاحب نے ایسی بات سنی تو ان کا دماغ خراب ہو گیا اور وہیں پر بندوق نکالی اور جو برٹیش عدکاری تھا اس پر گولی چلا دی یہاں سے بھاگ کر وہ سیدھے سنگاپور پہنچے اور نیتا جی کی سینہ میں شامیل ہو گئے اور یہی پر انہوں نے اپنا نام بدلا اور نظام الدین شیخ کے نام سے جانے گئے نیتا جی کی کار میں ڈرائیور کا ان کو رول ملا ان کو جو بھومکہ ملی وہ ملی نیتا جی کی کار چلانے کی اور یہ کار جو ہے ملے کے راجہ نے نیتا جی کو اپہار میں دی تھی 1943 سے 1944 تک انہوں نے نیتا جی کے ساتھ ورما میں جس کو اب میامار کہتے ہیں وہاں کے جنگلوں میں برٹش آرمی کی خلاف لڑائی لڑی کرنل نظام الدین نیتا جی کے ساتھ ورما میں 1934 سے 1945 تک رہے جیسا میں نے بتایا کہ شروع میں وہ ڈرائیور تھے اور بعد میں پھر نیتا جی کے سرکشہ کرمی بن گئے سیکیورٹی میں آ گئے اور ان کے ساتھ لڑائی لڑی 20 آگست 1947 کو ورما میں چھتانگ ندی کے پاس نیتا جی کو انہوں نے آخری بار ناؤ پر چھوڑا تھا اس کے بعد ان کے ملاقات سبحاشندر بوس سے نہیں ہوئی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ 1943 میں نیتا جی کی رکشہ کرتے ہوئے انہیں گولی بھی لگی تھی انہوں نے کہا کہ جنگل میں تھے ہم لوگ اور اچانک جھاڑیوں کے بیچ سے بندوق کی ایک نلی دکھائی دی اور جیسے ہی وہ بندوق کی نلی دکھائی دی وہ ترن نیتا جی کے سامنے کود گئے جب گولی لگی ان کو تو بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ نیتا جی ان کے بگل میں کھڑے تھے اور کیپٹر لکشمی سہگل جو تھی انہوں نے ان کے شریر سے گولی نکالی اسی گھٹنا کے بار نیتا جی نے انہیں کرنل بنا دیا اس کے بعد بھی کئی یاتراؤں میں نیتا جی کا انہوں نے ساتھ دیا جب آزاد ہند فوج کو بھنگ کر دیا گیا اس کے بعد بھی وہ سائے کی طرح نیتا جی کے ساتھ رہے یودھ میں جب جاپان ہار گیا تب انڈیا نیشنل آرمی کو آیا کہ 16 آگست 1945 کو نیتا جی کے ساتھ سنگاپور تک گئے آپ جانتے ہیں کہ 19 آگست 1945 کو نیتا جی ہوای درگھٹنا میں شہیر ہو گئے تھے نیتا جی ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی اس بات پر بھروسہ نہیں کر پائے ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو نیتا جی کو سنگاپور ندی کے کنارے برما تھائیلینڈ بڑھر کے پاس چھوڑا تھا ہوای درگھٹنا کے چار مہینے پہلے پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے دراصل جو بھی نیتا جی سے اتنا پیار کرتا ہے اس کے لئے یہ بھروسہ کروانا بہت مشکل تھا کہ ہوای درگھٹنا میں ان کی جان چلی گئی بعد میں رنگون میں رہ گئے وہ رنگون میں ہی رہے اور وہاں ایک بینک میں ڈرائیور کی نوکری کی 1950 تک نظام الدین صاحب جو تھے وہ برما میں رہے اور وہیں پر ایک ہندوستانی مہیلہ حبیبو نیساسن انہوں نے شادی کر لی 1969 میں جا کر وہ اور ان کا پریوار ہندوستان لوٹا اور اپنے گھر کا نام انہوں نے رکھا ہند بھون نہ وہ سلام کرتے تھے نہ نہ مشکار کرتے تھے جو ان سے ملتا تھا اس کا ابھیوادن کرنے کے لیے وہ جے ہند کہتے تھے جیسا کی آزاد ہند فوج کا نیم تھا وہ کہتے بھی تھے کہ پرانی آتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹیں گی اب چونکہ وہ آزادی کے بعد ترنت بھارت لوٹ کے نہیں آئے تھے جو آئینے کے سارے لوگ بھارت لوٹ کے ترنت آ گئے تھے یا گرفتار ہوئے تھے ان کا نام تو سونتہ سینانیوں کی لسٹ میں تھا لیکن جیسا میں نے بتایا کہ وہ 1969 میں واپس لوٹے تھے تو ان کا نام بھارت سرکار کے سونتہ سینانیوں کی لسٹ میں نہیں تھا 2013 میں جا کر ان کے حق میں فیصلہ آیا وہ کوٹ میں گئے اور 2013 میں ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا اور ان کو سوادھینتہ سینانی کی اپاد ہی ملی لیکن پینشن اور باقی سہولیتیں جو ملنی تھی وہ ان کو نہیں مل پائی 2017 میں وہ دنیا فانی سے چلے گئے 117 سال کی عمر تھی 117 years کی age میں 2017 میں ان کی death ہوئی تو یہ ایک کہانی ایک سادھارن سے آدمی کی جو آجم گھڑ کے ایک سادھارن سے گاؤں میں جنما تھا وہاں سے اپنے پتا کے ساتھ سنگاپور چلا گیا جیسے بہت سارے لوگ ان علاقوں کے کمانے جاتے ہیں سنگاپور میں اپنے پتا جی کی کینٹین میں ٹھیک تھا کام کر رہے تھے لیکن پھر لگا کہ کینٹین میں کام کر کے کیا ہوگا چلو آرمی میں شامل ہو جاتے ہیں برٹش آرمی میں گئے جب وہاں لگا ان کو کی اپمان ہو رہا ہے بری بری باتیں کہیں گئیں بھارتیوں کے بارے میں تو انہوں نے برشادیگاری کو گولی مار دیا اور پھر جا کر آزاد ہندو فوج میں شامل ہو گئے وہاں نیتا جی کے ساتھ رہے اور تب تک رہے جب تک رہنا سنبھو تھا آزاد ہندو فوج کو بھنگ کرنے کے بعد بھی وہ نیتا جی کے ساتھ رہے جب نیتا جی کی death ہو گئی لڑائی تھی ہی نہیں لڑائی ختم ہو گئی تب برما میں نوکری کی اور 1969 میں اس دیش میں لوٹ کے آئے اور لمبا انتظار کیا کہ یہ دیش ان کو سوادھینتہ سے نانی مانے تو جو لوگ اکثر یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں پر یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ میں ان کی کیا بھومکہ تھی ان کو نظام الدین شیخ جیسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو اس میں سب ہی دھرموں کے لوگ شامل ہوئے تھے ہم اگر آزاد ہوئے ہیں تو ہم پر سب کا ان سب کا احسان ہے چاہے وہ شہید آزم بھگت سنگھ ہوں چاہے نیتاجی صبح شندر بوس ہوں چاہے جب آرلال نہرو ہوں چاہے مہاتمہ گاندھی ہوں چاہے نظام الدین شیخ ہوں مولانا آزاد ہوں ہر دھرم کے ہر قوم کے لوگ آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کے خلاف شامل ہوئے تھے تب ہی ہم آزاد ہو سکے اور اسی لیے آزاد ہندوستان کو بنائے رکھنے کا اور آزادی کی پوری لڑائی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوموں اور فرقوں کے بیچ میں کوئی بھید بھاؤں نہ کرتے ہوئے ہم ہر ہندوستانی ناغرک سے ویسے ہی پیار کریں جیسے اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آگے بھی میں ایسی ہی کہانیاں سناتا رہوں گا شکریہ موسیقی